یہ جو فلیپ ٹیرنگ ہے یہ کمپلیکیشن ہے یہ ہمیں آتی ہے ان ایکسپیرینس سرجن کے ساتھ وہ کہہ کرتا ہے کہ لیمیٹڈ ایکسس میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے چھوٹا انسیجن لیتا ہے چھوٹا فلیپ لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے فلیپ میں سرجزی کرنا بڑا کمال ہے اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید چھوٹے فلیپ میں جلدی ہیلنگ ہو جائے گی حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اپراپرلی ریپیرڈ لانگ انسیجن ہیلز جسٹ ایس کوکلی ایس شایٹر ون اگر آپ سفیشنٹلی لارج انسیجن اور فلیپ لے لیتے ہیں اور اس کو پراپرلی ریپیر کرتے ہیں تو اس کی ہیلنگ اور شایٹر ون کی ہیلنگ جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی تو آپ نے کبھی بھی انسفیشنٹ ایکسس میں سرجری نہیں کرنی سفیشنٹلی لارج فلیپ لیں ٹھیک ہے کمفٹیبل سرجری کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے فلیپ کے ٹیرنگ کے چانسز بہت کم ہوگے تو اس کے لیے آپ شروع سے ہی بڑا فلیپ لے لیں سرجری آپ نے شروع کی تو آپ پہلے سے ہی فلیپ لے لیں اس کا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو سفیشنٹ ایکسس ملے گا ٹیرنگ آپ ایوائٹ کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ شروع میں آپ نے چھوٹا انسیجن یا چھوٹا فلیپ لے لیا بعد میں سرجری کے دوران آپ کو محسوس ہوا کہ لیمیٹڈ ایکسس ہے آپ سرجری پراپرلی نہیں کر پر رہے تو آپ نے اپنی سرجری کو روکیں گے جب روکیں گے تو اس فلیپ کو آپ پھر ایکسٹینڈ کریں گے جب ایکسٹینڈ کریں گے تو آپ کی سرجری انٹرپٹ ہو جائے گی آپ کی سرجری میں ٹائم انکریز ہو جائے گا تو شروع سے ہی آپ فلیپ لے لیں آپ کی سرجری بھی انٹرپٹ نہیں ہوگی آپ ایک ہی فلو میں جائیں گے سارے سٹیپس کو ایک فلو میں کریں گے یہاں دیکھیں کہ یہاں ہم نے دیکھنے سفیشنٹ ایکسس کا اے میں دیکھیں تو ہیو سفیشنٹ ایکسس تو دا روٹ آفی سیکنڈ پری مولا آپ نے ہم یہاں پہ سرجی کرنے انویلپ فلیب شوٹ ایکسٹینڈ انٹیریرلی کیا ہے میزیل تو دا کی این آئی ان پوستیریلی ڈیسٹل تو دا فسٹ مولا آن دور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ریلیزنگ انسیزن والا ہم دیتے ہیں تو ون ٹوٹ اوے ہم کہتے ہیں ون ٹوٹ اوے ٹھیک ہے لیکن یہاں چونکہ انویلپ فلیب ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ٹو ٹیٹ اوے کیا ہے اس لیے کہ there is no releasing incision ٹھیک ہے releasing incision نہیں ہے تو اس لیے اب اگر ہم یہاں تک اس کو رکھتے ہیں تو ہم ریٹرک کریں گے تو پیائے فلیب تیرنگ کے چانسز زیادہ ہوں گے so the flap is extended up to the بیزیل aspect of the K9 in this case while performing the surgery on the pre-molar in order to prevent the tearing of a flap دوسری ٹیگرام B کو دیکھیں if releasing incision یعنی 3 کارنا فلیب ہے وہ انویلپ تھا یہ 3 B میں 3 کارنا فلیب ہے if releasing incision is used flap extend بیزیل to first pre-molar یہاں پہ دیکھیں آپ first pre-molar آگئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس releasing incision کی وجہ سے آپ اس کو easily reflect کر سکتے ہو اس کے tearing کے chances بیلکل بھی نہیں ہیں جبکہ یہاں ہمیں جانا پڑا تھا میزیل aspect تک ٹھیک ہے نا اچھا flap کو آپ extend کریں جتنی ضرورت ہو دیکھیں ہمیں یہاں ضرورت تھی تو ہم نے اس کو کیا جہاں ضرورت نہیں ہے تو آپ releasing incision کو K9 کی طرف لے کر جائیں لیکن ضرورت ہے تو you can go up to the mesial aspect of the K9 لیکن چونکہ ہم نے pre-molar پہ کام کرنا ہے تو کوئی بڑی بڑی سسٹ نہیں ہے تو ہم نے اتنا wide exposure دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے چلتے اب envelop لے پڑھا ہے اس کو quickly جائیں extended horizontal incision ہوتا ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں exposes the alveolar bone without any vertical releasing incision vertical releasing incision اس میں evolve نہیں ہوتا یہاں دیکھیں incision دیے جا رہا ہے vertical incision ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے اس کو ہم نے expose کیا یا reflect کیا ہے